اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ الرحیم ربش علی صدری ویسر علی حمری وحلالعقد کمل لسانی یفقہ قولی میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج میں آن لائن آیا ہوں ایک بہت ہی سنگین موضوع کی وجہ سے اور وہ ہے عید الازحا کی قربانی آج کل ہم یہاں انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف مساجد میں پوسٹر لگے ہوتے ہیں کہ دو ہزار روپے میں قربانی بغیر گوشت کے اور کہیں کہیں یہ بھی لگا ہوتا ہے اس سے بھی کم کہ سولہ سو روپے کی قربانی بغیر گوشت کے تو میں اب ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بکرے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا میڑے میں اور بھیڑ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا جبکہ حصہ جو ہوتا ہے وہ گائے میں بیل میں اور اونٹ میں ہوتا ہے یا بھینس میں بھی ہو سکتا ہے اگر بھینس کوئی کرتا ہے تو میں ان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں کونسی ایسی جگہ ہے جہاں پر دو ہزار روپے کا بکرہ ملتا ہے یا پھر کونسی ایسی جگہ ہے جہاں پر بھینس چودہ ہزار روپے کی ملتی ہے اگر آپ دو ہزار روپے کا حصہ بھی لگاتے ہیں اور اگر آپ سولہ سو روپے کا حصہ لگاتے ہیں تو سات لوگ اگر اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ چودہ ہزار روپے سے بھی کم کی قیمت بنتی ہے تو گیارہ ہزار دو سو روپے یا پھر چودہ ہزار روپے کی بھینس گائے اور بیل ڈھائی سال کا کہاں پر ملتا ہے اور اگر ملتا ہو تو یہ ہمیں بھی بتا دیجئے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت سستے میں خریدتے ہیں ارے بھائی سستے میں تو ایک لیمٹ تک ہی آپ خرید سکتے ہیں نا کیونکہ انڈیا میں بریلی میں یوپی میں جو ایک ڈھائی سال کا بھیسہ ہے یا کٹرا ہے یا مرہ جاتی کا جو بھیسہ ہے یا نیلی جاتی کا جو بھیسہ ہے وہ 38,000 روپے سے لے کے 40,000 روپے تک کا منیمم ہے ریٹ اور وہ بھی آن لائن اور اگر آپ جہاں پہ جا کے دیکھیں گے اور خاص کر اس موسم حج میں جب قربانی ہونے والی ہے تو اس میں تو ریٹ اور بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو کونسی ایسی جگہ ہے ہندوستان میں جہاں پر 14,000 روپے کا دھائی سال کا بھیسہ یا گائے یا بھیسیا یا سانڈ مل سکتا ہے یا اونٹ مل سکتا ہے کیونکہ اونٹ میں بھی ساتھ حصے ہوتے ہیں اور پھینس میں بھی ساتھ حصے ہوتے ہیں گائے میں بھی ساتھ حصے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ ایسا کہاں ہے میسگلی بات یہ ہے کہ یہ بات ہے بدت جاری کرنے کی لوگوں کو سبز خواب دکھانے کی لوگوں کو دین میں شورٹ کٹ بتانے کی اور صرف اس کے پیچھے کیا ہے لالچ لالچ کیا ہے کہ لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا شریعت ہے کیا اس کے قانون ہے لیکن یہ لوگ اپنی جو عوام ہیں جو ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے لگی ہوئی ہے یہ اس کو بے پو بناتے ہیں ان کو کونفیڈنس ملے کے کیسا ہم ہی آپ کی قربانی کرائیں گے ہم ہی آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے یہ شیطان کی طرح جھوٹی تسلیہ دلواتے ہیں تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ اتنا سستا بکرا ہمیں کہیں سے دلواتے ہیں دوسری بات یہ ہو گئی کہ اگر بکرے میں یا دمبے میں یا بھیڑ میں ایک سے زیادہ حصہ ہوا تو وہ جائز نہیں ہے اگر حصہ کرتا ہے کوئی تو یہ شریعت میں جال سازی ہے یہ شریعت سازی ہے اور یہ ایک بدت جاری کرنا ہوا اور اس طریقے قربانی جو ہے اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہے دوسرا جو ہوا وہ یہ کی جو گائے ہیں یا اونٹ ہے یا بھیس ہے اس میں اگر آپ ساتھ سے زیادہ حصے کریں گے تو وہ قربانی عید کی قربانی تو نہیں ہوگی ایک نورمت صدقہ ہو جائے گا لیکن اب چونکہ آپ نے زبا کرتے وقت اس میں عید کی قربانی کی نیت کی ہے تو اب آپ کی قربانی ایک طریقے سے ضائع ہو گئی نہ یہ صدقہ ہوا اور نہ ہی عید کی قربانی ہوئی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک بقرے میں ایک آدمی ہوگا اور جو اونٹ ہے اور گائے ہیں وہ آٹھ قربانیوں کے برابر ایک گائے اور ایک اونٹ ہوگا تو یہ سات لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہی گھر کے ہو وہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں نون ریلیٹڈ لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو اس سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے اس سے کم تو ہو سکتے ہیں کہ ایک گائے لے کے تی لوگ ہوگا یا ایک ایک آدمی نے پوری گائے یا بحث جو ہے وہ زبا کر دی تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ اگر بڑھائیں گے تو وہ شریعت سازی ہوگی وہ بدت ہوگی اور ایسی قربانی نہ تو صدقہ ہوگی نہ قابل قبول ہوگی مرلہ آپ یہ مت سمجھ لیجئے کیے ضائع ہوگی اب تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں بینہ گوشت کی قربانی کہ آپ دو ہزار روپے دے دیجئے اور آپ کو گوشت نہیں ملے گا ٹھیک ہے گوشت نہ ملے آپ اس کو غریبوں میں مات دیں لیکن قربانی کا کوئی بھی حصہ بیچنا یا اس کو قسائی کی عجرت میں دینا جائز نہیں ہے آپ قربانی کی خال یا قربانی کی رسیاں یا قربانی کی ہڈیاں یا قربانی کے آتے پچونی یہ سب آپ خود بھی کھا سکتے ہیں خود استعمال کر سکتے ہیں اپنے عزیزوں خود دے سکتے ہیں یا غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو بیچ نہیں سکتے تو یہ لوگ ایسے ہی کر سکتے ہیں دو ہزار روپے میں حصہ تب ہی ہو سکتا ہے جب دو ہزار روپے دیے جائیں ایک بکرا خریدا جائیں یا ایک بھینسہ خریدا جائیں اور اس کو زوا کیا جائیں اور پھر اس کا جو گوشت ہے اس کو بیچ دیا جائے تو جو گوشت گوشت کا پیسہ پلس جو آپ سے لیا گیا ہے اس کو اگر دونوں کو ملا دیا جائے تب ہی پچیس ہزار یا اٹھائیس ہزار بن سکتے ہیں اور وہ بھی تب یہ پوسیبل ہے جب بہت ہی سستے میں کوئی بکرا یا مینڈا یا کٹرا یا بھیسہ ڈھائی سال کا بیچ رہا ہو لیکن آج کل کے مہگائے کے زمانے میں یہ بلکل بھی ناممکن ہے تو یہ چانس سے دو ہی بنتے ہیں کہ یہ قربانی کرتے ہیں قربانی کر کے یہ آپ کا گوشت قربانی کا آپ کو نہ دے کر یہ بیشت دیتے ہیں اور اس سے اس کو برابر کرتے ہیں کمپنسیٹ کرتے ہیں یا پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ سات لوگوں کے حصے کی بینسہ آتا ہے اس میں دو ہزار روپے سے ڈیوائیڈ کر کے یہ اترے حصے کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں تو اس طریقے کے جال سات لوگوں سے آپ باز آئیے ان کو آپ اجاگر کیجئے ان کو آپ بے نقاب کیجئے اور ان کے جھانسے میں بلکل نہ آئیے کیونکہ داڑی پگڑی اور توپیوں سے آپ بلکل بھی دھوکے نہ کھائیے آپ صرف اس کی بات مانیے جو پران سنت کی بات کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ پر نازل ہوا اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یعنی کی سنت جو اس کے حساب سے بات کرے اسی کی بات پانیے باقی لوگوں کی باتیں مردود ہیں جو قرآن سنت سے ہٹی ہوئی ہیں یا اس کے خلاف ہے واللہ علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت